اسلام علیکم اور ریویو سپیکے میں خوشحامدید میرا نامیر ہے دوستوں 20 اکتوبر 2018 سے پی ٹی اے کا درپز یعنی کہ دیوائیس آئیڈنٹیفیکیشن ریپورٹنگ ان بلوکنگ سسٹم فعال ہو جائے گا پچھلے کچھ دنوں سے آپ سن رہے ہوں گے کہ پی ٹی اے 20 اکتوبر کے بعد کچھ فونز کو بند کرنے والی ہے اس بات سے بہت لوگ پریشان ہو گئے ہیں خاص کر وہ لوگ جنہوں نے اپنے فونز ملک کے باہر سے خریدے ہیں یا سیکنڈ ہینڈ خریدے ہیں یا موڈیفائیڈ ہینڈ سٹس خریدے ہیں تو ہماری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر معاملہ ہے کیا اور آپ کیسے اپنے فون کو بلوک ہونے سے بچا سکتے ہیں دوستوں آج کل ہر فون کے ساتھ ایک پندرہ ہنسوں کا IMEI نمبر ہوتا ہے IMEI کا مطلب ہے انٹرنیشنل موبائل ایکوپمنٹ ایڈنٹیفیکیشن نمبر یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ کا سی این ای سی نمبر ہوتا ہے یا آپ کی گاڑی کا نمبر پلیٹ ہوتا ہے اور جب آپ کا فون نیٹ ورک سے کنیکٹ ہوتا ہے تو نیٹ ورک اس IMEI نمبر سے آپ کے فون کو آئیڈنٹیفائی کرتا ہے اسی وجہ سے IMEI نمبر کا جنیون ہونا بہت ضروری ہے اور جنیون IMEI نمبر جی ایس ایم اے یعنی جی ایس ایم ایس ایم ایس ایشن فراہم کرتی ہے ہمارے آج کل کے لاؤ ان آرڈر اور سیکیورٹی کے مسائل کے باعث ہماری حکومت اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیز اسی IMEI نمبر سے کرمینلز کو ٹریک کرتی ہیں مسئلہ تب آتا ہے جب کوئی نقلی IMEI نمبر ہو یا ڈوپلیکیشن ہو کیونکہ اگر کافی سارے فونز میں ایک ہی IMEI نمبر ہوگا تو ظاہر ہے جب سیکیورٹی ایجنسیز یا گاؤنمنٹ اس کو ٹریک کرنا چاہیں گے تو ملٹپل لوکیشنز پہ اس ایک IMEI نمبر کو نیٹ ورک لاؤگ کر رہا ہوگا ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہماری حکومت اور سیکیورٹی ایجنسیز کے لئے ایک بڑا مسئلہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں فونز کی ایک بہت بڑی تعداد گریے چینل سے آتی ہے یعنی کہ لوگ خود اپنے لگیج میں لے آتے ہیں یا تو کھیپ میں لے آتے ہیں یا فونز کو سمگل کر لیتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے جب یہ فونز پراپر چینل سے نہیں آتے ہیں تو یہ پی ٹی اپرووڈ بھی نہیں ہوتے ہیں اور ان پر نہ ہی کوئی ٹیکسز یا ڈیوٹیز پر ایک ہی جاتی ہیں جس کی وجہ سے حکومتی خزانے کو نقصان ہوتا ہے تو اب 20 اکتوبر کے بعد جب پی ٹی اے کا یہ ڈرپ سسٹم فاعل ہو جائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے اپنا فون استعمال کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو اپنے فون کا آئی ایم ای آئی نمبر پتا کرنا ہوگا یہ پتا کرنے کے لئے آپ اپنے ہینڈ سیٹ پر سٹار ہیش زیرو سکس ہیش لکھیں یاد رہے دیول سم والے فونز میں دو آئی ای 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 نمبرز ہوں گے یعنی کہ جتنے سم اتنے آئی ای 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 نمبر اس کے بعد آپ اپنے آئی ای 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 نمبر کو 8484 پر بھیج دیں اور یہی چیز آپ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر بھی کر سکتے ہیں اور پی ٹی اے ڈی وی ایس انڈرویڈ ایپ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں جواب میں آپ کو اپنے آئی ای 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 نمبر کے مطالق ان چار میں سے ایک سٹیٹس بتایا جائے گا پہلا ہے آئی ای 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 اس کمپلائنٹ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا فون پی ٹی ای کمپلائنٹ ہے اور آپ کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے 20 اکتوبر کے بعد بھی آپ اپنا فون استعمال کر سکتے ہیں دوسرا ہے آئی ای 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 ڈی ویس اس ویلیڈ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے فون کا آئی ای 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 نمبر جنیون ہے لیکن کیونکہ آپ کا فون افیشل چینل سے پاکستان میں نہیں آیا ہے تو یہ پی ٹی ای کمپلائنٹ نہیں ہے اور اس کے لیے آپ کو صرف اپنے فون میں 20 اکتوبر سے پہلے سم ڈال کے ایک ای سی میس یا ایک کال کرنا ہے یا انٹرنیٹ یوز کرنا ہے بیسیکلی اگر ان کے نیٹ ورک پہ ریجسٹر ہو جاتا ہے تو یہ فون 20 اکتوبر کے بعد آٹوماتکلی پی ٹی ای کمپلائنٹ ہو جائیں گے دوسرا سٹیٹس ہے اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے فون کا آئی ای 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 نمبر جی ایس ایم اے کا فرام کردہ نہیں ہے اور نقلی ہے اور ممکنہ طور پر ڈپلیکٹ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو یہ فونز استعمال کرنے ہیں تو بیس اکتوبر دوہزار اٹھارہ سے پہلے آپ ان فونز میں جو بھی سمز ڈال کے ان سے ایک کال یا ایک فون کریں گے وہ سم ان آئی ایم ای آئی نمبر کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے اور بیس اکتوبر دوہزار اٹھارہ کے بعد ان فونز میں کوئی اور سمز کام نہیں کریں گے سوائے ان کے جو بیس اکتوبر دوہزار اٹھارہ سے پہلے ان فونز کے ساتھ استعمال کیے جا چکے ہیں لہٰذا بیس اکتوبر دوہزار اٹھارہ کے بعد ان فونز میں آپ کوئی نئی سم نہیں ڈال سکیں گے اور چوتھا سٹیٹس یہ ہے کہ ڈیوائیس آئی ایم ای آئی از بلوکٹ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا فون یا تو چوری کا فون ہے یا تو کسی کا فون کھو گیا تھا اور انہیں ریپورٹ کرایا ہے اور اگر آپ کو یہ سٹیٹس آتا ہے تو معاملہ تھوڑا گڑھ بڑھ ہے کیونکہ ان فونز کو بیس اکتوبر دوہزار اٹھارہ کے بعد استعمال کرنے کے لئے آپ کو پی ٹی اے کے پاس جانا پڑے گا سی پی ایل سی سے ایک لیٹر لکھے اف آئی آر اگر کٹیوی ہے تو وہ ختم کرانی پڑے گی اور لمبا چکر ہے اگر آپ یہ فونز بیس اکتوبر دوہزار اٹھارہ کے بعد استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو میرا مشورہ ہوگا کہ یا تو آپ پی ٹی اے اور سی پی ایل سی سے رجوع کریں اور یا تو پھر نئے فون کا بندوبست کریں تو مختصرا اگر آئی ایم ای آئی کمپلائنٹ ہے تو مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آئی ایم ای آئی ویلڈ ہے تو فون میں بیس اکتوبر دوہزار اٹھارہ سے پہلے صرف ایک سم ڈال کے ایک کال یا ایس ایم ایس کر لیں اگر آئی ایم ای آئی نون کمپلائنٹ ہے تو اس فون میں بیس اکتوبر دوہزار اٹھارہ سے پہلے جتنے سمز آپ کو اس فون میں استعمال کرنے ہیں وہ ڈال کے ایک ایس ایم ایس اور ایک کال کرنے تاکہ وہ سمز اس آئی ایم ای آئی نمبر کے ساتھ منسلک ہو جائیں اور اگر آئی ایم ای آئی بلوکٹ ہے تو پی ٹی اے اور سی پی ایل سی سے رجوع کریں یا تو پھر ایک نئے فون کا بندوبست کریں اب بات کرتے ہیں مستقبل کی اس درپ سسٹم کا ہمارے موبائل فون انڈسٹری پہ کس قسم کا اثر ہوگا بیس اکتوبر دوہزار اٹھارہ کے بعد پاکستان میں انافیشل فونز یعنی گریہ چینل سے لائے وے فونز استعمال کرنے کے لیے آپ کو وہ فونز ان کے درپ سسٹم پہ ریجسٹر کرنے ہوں گے اور ہر فرد سال میں میکسیمم پانچ فون ریجسٹر کر سکے گا اس سے ہوگا یہ کہ جو اپنے پرسنل یوز کے لیے آپ فونز لا رہے ہیں اس میں اتنا ایشو نہیں ہوگا لیکن ظاہر ہے جو بیچنے کے لیے لوگ فونز لاتے ہیں پاکستان کے اندر خاص کر خیپ میں وہ بہت مشکل ہو جائیں گے اور اب ان فونز کو امپورٹ کرنے کے لیے بزنسز کو افیشل چینلز استعمال کرنے پڑے گے اس کے ساتھ ساتھ چوری ہوئے فونز کی بھی پاکستان میں مارکٹ تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی ظاہر ہے ان کی ڈیمانڈ تھوڑی کم ہو جائے گی کیونکہ اب وہ فونز صرف اپنے پارٹس کے لیے بیچے جا سکیں گے اور کوئی ان کو استعمال نہیں کر سکے گا خاص کر اگر وہ ریپورٹڈ سٹولن یا مسنگ ہو ڈرپس پہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور اس کمپلائنٹ اور نون کمپلائنٹ کے چکر پہ آپ کے کیا خیال آتے ہیں ہم سے آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی امید آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پہ لائک دینے نہ بھولیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل پہ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نوٹفیکیشن بیل پہ کلک کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کوئی نوٹفیکیشن آ جائے انشاءاللہ آپ سے ملاکات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ